سلام علیکم و بلکم تمہیں سینل کوک و درشمان آج ہم بنائیں گے تلکش ڈونر کباب ہم اس کو پھینکتے بنائیں گے کوئی ریل یا آونٹ یوز نہیں ہوگا اس کو کیسے بنانا ہے وہ شروع کرنے کے پر اگر آپ نے ہمارا سینل سبسکرائب لے کیا تو اگر دیکھنے کے بعد آپ کو ویڈیو پر دیکھنے کے بعد اس کو لائک کریں شیئر کریں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں ڈونر کباب بنانے کے لیے میں نے ایک بول لے لیا اس میں میں پاس 500 گرام کیما ہے یعنی کہ half kg یہ بیپ ہے آپ مٹن رہ سکتے ہیں اس کے جگہ چکن کا بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل سے بنتا ہے وہ میں آپ کو بانوے ہوتا ہوں گی اب یہ میں پاس دو پیاز ہیں اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا اچھی طرح سے اس کا ہمیں پانی چاہیے وہ ہم سیپ کر لیں گے کسی بھی چھلنی وزارہ میں ڈال کے اس کا پانی نکال لیتے ہیں اور پھر ہمیں صرف وہی ایڈ کرنا ہے جیسے یہ پانی جا رہا ہے ہمیں یہ پانی ہی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کر دیا اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے یہ چلا گیا اس میں ساتھ ہی اس میں 1 ٹیبل سپون ہم وینگر یا لیمن جوز دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ یوز کر سکتے ہیں یہ 1 ٹیبل سپون وینگر چلا گیا ہمارے پاس یہ 1 ٹی سپون بلیک پیپر چلے گی کالی مرچ یہ 1 ٹی سپون ادرک پاوڈر ہے 1 ٹی سپون لیکن پاوڈر 1 ٹی سپون سفید میچ 1 ٹی سپون میٹ ٹینڈر آئیزر گوشت کو گھرانے والا پاوڈر ہے اس کے ساتھ ہی اب تھوڑی سی میتھی ایڈ کریں گے گرہ مسالہ 1.5 ٹی سپون نمک آپ ٹیسٹ پہ کورڈنگ دیں بیچ پہ آپ نے ٹیسٹ کے کورڈنگ دینی ہے لیکن جیسے کیا آپ کو پتا ہے ٹرکش جو کھانیاں کافی سپائسی ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ زیادہ ایڈ کیا تھوڑی سی یہ ساتھ ہمیں ہلوڈی اور تھوڑی سی اوریگینو ڈالیں گے اس میں اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ کلنگ ریپ لے لیا ہم نے اس میں ہمیں سارا کیمہ رکھ دیتے ہیں اس کو اس شیپ میں گول کر لیے ہم اس طرف اس کو کر کے ایک طرف سے ہم ایک رات کے لئے اس کو فریز میں رکھ دیتے ہیں یا اس طرح سے کہہ دیں گے بارہ سے چودہ گھنٹے کے لئے جب تک ہی اچھی طرح سے ہارڈ ہو جائے گا اور فریز ہو جائے گا پھر اس کو بنا دیں گے اس کو ابھی فریزر میں رکھ دیتے ہیں ہم نے چودہ سے سونہ گھنٹے کے بعد اس کو فریزر سے نکالا ہے بہت ہارڈ ہو چکا ہے یہ تو اس کو میں یہ ریپ کھول دیتے ہیں دیکھیں گے اس طرح کر کے ہم سارے افتار دیں گے کباب پھر اس کو فرائے کرنے شروع کرتے ہیں اس طرح سے آپ سارے افتار کر رکھیں میں نے پین کو گریس کر لیے ہلکا سالڈ آل دیں اب اس میں یہ دونٹ کباب ہمارے اس کو فریزر کر لیتے ہیں یہ ہمارے دونٹ کباب جی ریڈی ہو گئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں اسی طرح سے فارے ہم بنا لیتے ہیں جب تک ہمارے ڈونٹ کباب پھرائے ہو رہے ہیں ہم سالڈ بنا لیتے ہیں یہ ہم نے لچھے دار پیاس کٹ لیے ہیں ساتھ میں کھیرا جائے گا اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم اولی بولی ڈالیں گے ساتھ میں ہارپ ٹی سپون وینگر یا لیمن جوز ہارپ ٹی سپون نارمل سالٹ یا پینٹ ہمارین سالٹ یا پینٹ ہمارین سالٹ یا پینٹ ہمارین سالٹ پھرائے ہو گئی ہیں ہمارے ڈونٹ کباب پھرائے ہو گئی ہیں اب میں اس میں یہ کھوڑا رکھتے ہیں اٹھ سو گئی یا اوائل میں ڈالیں گے اس کو سموک کر دیں یہ ہمارے زبادز سے دونٹ کباب اور یہ ساتھ میں نے سالٹ بنایا ہے اور نان بنا لیے ہیں آپ چاہتے ہیں تو اسی چیز کے صاف کر سکتے ہیں پیٹا گرے کے صاف کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی تو پیسیسے لائک کریں شائر کریں کو بیل آئیکن کو پسکلیں مکنی وانا والی ویڈیوز کے امید ہوگی روز پاسکتے ہیں شکر کو وچھین اللہ حافظ